بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگوں نے اپتر کا تانہ دیا پروردگارِ عالم نے اپتر کا جواب بشکل دکتر عطا کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکتر عطا کی کہ جس کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے جس کی شان کو بیان کرتے ہوئے امام جعفی صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے ہماری جدہِ معظمہ کو نو اسمائے مبارکہ سے نوازا وہ بی بی کے جس کو پروردگارِ عالم نو اسمائے مبارکہ سے نواز رہا ہے جب وہ بی بی نو برس کی ہوئی ہے تو عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے بی بی کے فضائل و کمالات کا شہرہ سن کر آپ کے لئے اپنے عقد کا پیغام دیا ہے لیکن سرکارِ رسالت نے سب کے پیغامات کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ نور کا رشتہ صرف نور سے تہہ ہو سکتا ہے اور پھر سرکارِ رسالت نے خدا کے حکم سے اپنے چچازاد بھائی حضرت علی علیہ السلام سے اپنی اکلوتی دکترِ نیک اختر کا عقد کرنے کے لئے تہہ کیا ہے یکمز الہج دوہجری وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس دن یہ عقد عمل میں آیا ہے جس دن اس عقد کو عمل میں آنا ہے سرکارِ رسالت نے حضرت علی علیہ السلام سے مہر کا مطالبہ کیا ہے جب سرکارِ رسالت نے امیرِ کائنات سے مہر کا مطالبہ کیا تو امیرِ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرماتے ہیں میرے پاس سرمایہ دنیا میں فقط تین چیزیں موجود ہیں ایک تلوار موجود ہے ایک رہوار موجود ہے ایک زرہ موجود ہے تو سرکارِ رسالت نے اشارت فرمایا ہے کہ اے علی تمہاری تلوار اسلام کے کام آئے گی رہوار تمہاری سواری ہے زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے بس سرکارِ رسالت کے حکم پر امیرِ کائنات نے زرہ کو فروغ کیا ہے اور اس زرہ کو کتنی رقم میں فروغ کیا گیا اس کے لئے دو روایتیں ملتی ہیں ایک روایت کہتی ہے کہ یہ زرہ چار سو اسی درہم میں فروغ کی گئی دوسری روایت کہتی ہے کہ یہ زرہ پانچتو درہم میں فروغ کی گئی ہے مالائے کائنات نے زرہ کو فروغ کرنے کے بعد وہ رقم مہر کی رسولِ خدا کو عدا کی ہے رسولِ خدا نے اس مہر سے شہزادی کونین کے جہز کا انتظام کیا رحمت العالمین کی بیٹی کے کل جہز کی جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہز میں ایک سفید پیرہن دیا ایک چادر دی ایک خلائے سیاہ دیا ایک تخت دیا دو عدد مشکیزے دیئے چار تکیے دیئے ایک چٹائی دی ایک کاسہ شیر دیا ایک پردہ دیا ایک لوٹا دیا ایک فش دیا مٹی کے دو پیالے دیئے اور ایک تبایا دیا یعنی کائنات کے رحمت العالمین کی اکلواتی بیٹی کا کل جہز یہ ہے جو مہر کی رقم سے تیار کیا گیا ہے یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب جہز تیار ہو گیا ہے تو پھر انیس زلہجہ دو ہجری کی وہ تاریخ آئی ہے کہ جب رحمت العالمین کی ایک لوٹی دکتر اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شہر کے گھر چلی ہے اور رخصت کا اتنی انتظام جب ہو گیا ہے جب ساری تیاری ہو گئی ہے رسولِ خدا نے مہر کی بچی ہوئی رقم سے کھانے کا انتظام کیا ہے سب کے لئے اور رخصت کا جس کی شان کا یہ عالم ہے کہ بنی حاشم کی تمام خواتین موجود ہیں اور ان تمام خواتین کے جلو میں جنابِ فاطمہ زہرہ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ملائے کائنات کے گھر پہنچایا گیا ہے کہ جہاں بی بی نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے رسولِ خدا نے جیسا میں نے بیان کیا اپنی دکتر کو جہز میں ایک نیا لباز دیا ہے کہ جو بی بی نے رخصتی کے وقت زیبے تن کیا ہے اور جب رسولِ خدا اگلے دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے گئے ہیں سرکارِ رسالت نے کیا دیکھا آپ کی بیٹی وہی پرانا لباز پہنے ہوئے ہیں کہ جو آپ شادی سے پہلے پہنا کرتی تھی تو ایک مرتبہ سرکارِ رسالت نے اپنی لادلی دکتر سے پوچھا کہ اے فاطمہ تمہارا نیا لباز کہاں ہیں یہ پرانا لباز کیوں زیبے تن کیا تو بیٹی نے بڑے لاد سے فرمایا کہ بابا کل رات کو ایک سائل خدا کے نام پر لباز کا سوال کر رہا تھا بابا مجھے یہ پسند نہ آیا کہ میں تو نیا لباز پہنوں اور رائے خدا میں اپنا پرانا لباز تو بابا بس میں نے اپنا نیا لباز اس خدا کے نام پر مانگنے والے کو عطا کر دیا اور خود سرکار رسالت نے بیٹی کو سینے سے لگا کر بے شمار دعاوں سے نوازا اور ایک مرتبہ سرکار رسالت نے امیر کائنات سے سوال کیا ہے کہ علی فاطمہ کو کیسا پایا تو بی بی کی عظمت کو امیر کائنات نے بیان فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو میں نے عبادت الہی میں مددگار پایا بس آخر میں یہ کہوں گی کہ فروردگار عالم ہم سب خواتین کو بی بی کی سنت پر بی بی کی صیرت پر چلنے کا پابند بنائے اور وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ اولادیں بنا سکیں کہ جو بی بی کا جو لال غیبت میں موجود ہے وہ یوسف زہرہ کے جو ظہور کا منتظر ہے اس کے مددگار تیار کر سکیں اللہم فالی محمد وآلی محمد